شیم دھوم ریمیڈیز میں آپ کا سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے گنیش چطورتی کے مہتر کے بارے میں اس کے پوجا پرکریا کے بارے میں اور رسم و ریواز کے بارے میں پورے بھارت میں جو ہمارا گنیش چطورتی ہے اس کے پوجا پرکریا اور نسٹھان چھیتروں اور پرمپراؤں کے انصار تھوڑے سے الگ ہیں لوگ گنیش چطورتی کی تاریخ سے دو تین مہینہ پہلے بیبین آکاروں میں بھگوان گنیش کی مٹی کی مرتی بنانا شروع کر دیتا ہے جو مرتیگار ہوتے ہیں لوگ گھر میں کسی اٹھے پلیٹ فارم پر یا گھر کے بار کسی بڑی چگہ پر سوسچے تمبو میں ایک گنیش کی مرتی رکھ دیتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور کھوڑا کے لیے کھڑے ہو سکے لوگوں کو اپنے سویم یا کسی بھی نکٹم مندر کے پوجاری کو بلا کر سبھی تیاری کرتے ہیں کچھ لوگ ان سبھی دینوں کے دوران صبح برم مورت میں دیان کرتے ہیں بھکت نہا کر مندر جاتے ہیں یا گھر میں پوجا کرتے ہیں وہ پوری شدہ اور سمرپن کے ساتھ پوجا کر کے پرساد اربیت کرتے ہیں لوگ مانتے ہیں کہ اس دن چاند نہیں دیکھنا چھئے میں اس کا ویڈیو بھی بنا چکا ہوں میں ڈال بھی چکا ہوں اور بھگوان میں ابیسواس کرنے والے لوگوں سے دور رہنا چھئے لوگ پوجا خاص طور پر لال سلکی کی دوتی اور شال پہن کر کرتے ہیں بھگوان کو مورتی میں بلانے کے لیے پوجاری منتروں کا جاب کرتے ہیں یہ ہندو رسن پران پرتشتہ اتھارت مورتی کی اسٹھاپنا کہلاتی ہے اس انوستان کا ایک ان انوستان دورہ انگمن کیا جاتا ہے جسے سوشک چار اتھارت گنیش جی کو سرندان جلی دینے کی سولہ طریقے گاہ جاتا ہے لوگ ناریل اکیس مودک اکیس دوب غاس لال پھول مٹھائی گوڑ دھوب بطی مالا یادی بھیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے لوگ مورتی پر کمکم اور چندن کا لیپ لگاتے ہیں اور پوڑا کے سبھی دنوں میں ویدیگ بھجھن اور منتروں کا جاپ کرتے ہیں گنپتی اتھارو سہیتہ گنپتی شروت اور بھکتی کے گیت گاہ کر بے ڈربیت کرتے ہیں گنیش پوڑا بھادرپتر شد چتورتی سے شروع ہوتی ہے اور انت چتوردسی پر سماپت ہوتی ہے اگاروے دن گنیش ویسرجن، مرت اور گائین کے ساتھ سڑک پر ایک جلوس کے مادیم سے کیا جاتا ہے جلوس گنپتی بھپا موریا، دھیما لادو چھوڑیا، پتچا برسی لوکریا، بھپا موریا رے، بھپا موریا رے سے شروع ہوتا ہے اتھارت لوگ بھگوان سے اگلے سال پھر آنے کی پراتھنا کرتے ہیں لوگ مورتی کو پانی میں وسرجت کرتے اس وقت بھگوان سے پورے سال ان کے اچھے اور سمدھی کے لئے پراتھنا کرتے ہیں بکت وسرجت کے دوران پھون مالا، ناریل، کپور اور مٹھائی اربیت کرتے ہیں لوگ بھگوان کو خوش کرنے کے لئے انہیں مودک بیٹ کرتے ہیں کیونکہ گنیش جی کو مودک بہت پریئے ہیں یہ مانا جاتا ہے کہ اس دن پوری بھگتی سے پراتھنا کرنے سے آنترک، آدھیاتمی مجبوتی، سمردھی، بادھاؤں کا ناش اور سبھی اکچھاؤں کی پراتھی ہوتی ہیں یہ بسواس کیا جاتا ہے کہ پہلے وقتی جس نے گنیش شاتورتی کا اپواس رکھا تھا وہ چندر تھے ایک بار گنیش یہ سورک کی یادترہ کر رہے تھے تب ہی وہ چندرما سے ملے اس سے اپنی سندرتہ پر بہت گمند تھا اور وہ گنیش جی کے بند آکریتی دیکھ کر ہس پڑے تب گنیش جی نے اسے شراب دے دیا چندرما بہت اداس ہو گیا اور گنیش جی سے مافی مانگنے لگا مافی کی پراتھنا کرنے لگا تو ان دن میں بھگوان گنیش نے اسے شراب سے مکت ہونے کے لیے پوری بھگتی اور شردہ کے ساتھ گنیش چتورتی کا عورت رکھنی کی صلاح دی وائیو قرآن کے انسار یادی کوئی بھی بھگوان کرشن کی قطع سنتا ہے تو ایکویویلنٹ ہے ہمارے گنپتی جی کا اپواس گنیش چتورتی کا اپواس تو یہ اگر کوئی سنتا ہے گنیش کی قطع یا کرشن کی قطع تو غلط آروپ سے مکت ہو جاتا ہے چاہو اس لیے ہوا پریشو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں عوصدی کی پتیوں سے مورتی بھی سرجن کرتے ہیں عوصدی کی پتیوں سے مورتی بناتے ہیں کچھ لوگ اس دن ویسیس روپ سے اپنے آپ کو بیماریوں سے دھو رکھنے کے لیے جھیل کا پانی پیتے ہیں لوگ شریر اور پریویش سے سبھی ناکراتما فرجہ اور برائی کی ستہ ہٹانے کے اندیش سے ویسیس روپ سے گنیش چتھوٹی پر بھگوان گنیش کے آٹھ ہوتار اتھارت اشٹ بینائے کی پوجہ کرتا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ گنیش چتھوٹی پر پرتفی پر ناریل توڑنی کی قریہ واتاورن سے سبھی ناکراتما فرجہ کو افسوسیت کرنے میں سفلتہ کو سنشت کرتا ہے تو دھنیوار آپ ہماری چنل پر سبسکرائب کریں اور اپنی کمینٹ دیجئے اندیوار